جہاں دو راجسے قلعے ہیں جو ورطمان میں خستہ حال ہو چکے ہیں لیکن آج بھی اس چھترے کی شان ہے اور آکرشن کا قیدر بھی ہے ان قلعوں کو قرآنہ قلعہ اور نیا قلعہ کہا جاتا ہے دونوں اسلامیک واسطو قلعہ اور شہلی میں بنے ہوئے ہیں نمشکار جیکنیوز نیٹورک کی خاش پیشکس دھروہر میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے پلامو قلعہ کا اتحاس مہتو ہے جو بھارت میں کافی جانا جاتا ہے چیرو ونشیر سامراجی کے بے بھوشالی اتحاس کا ساکچی یہ قلعہ اس علاقے کی شان ہے پلامو کا اتحاسی قلعہ اپنی بیبسی اور اپکچھا کے دنش کو جھیلتا آج بھی پوری شان و شوقت سے کھڑا ہے اپکچھا کے باوجود اس میں ایک اصاب ایمان ہے جسے اس کے پاس جا کر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے نرجیو بدر بھی اپنی کہانی بیان کرتے ہیں اپنے سخ دخ آنے جانے والوں سے ساجہ کرتے ہیں اتحاس کے بیتے تاریخوں کو ورطمان میں کھیچ کر لے آتے ہیں اس لئے یہ پتھر مہج پتھر نہیں ہوتے ان میں بھی درد ہوتا ہے احساس ہوتا ہے پلامو کا یہ پرانا قلعہ بہت کچھ کہتا ہے پلامو قلعہ کو پلامو کا دھروہر مانا جاتا ہے لیکن یہی دھروہر کا استیتو آج مٹتا جا رہا ہے لگ بھگ دو سو سال ورش پرگ اس قلعہ کا نرمان دھروہر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے قلعہ چاروں اور سے ٹوٹ فوٹ کر اور جھاڑیوں کا امبار لگا ہے پھر بھی کسی کی نظر اس قلعہ پر نہیں ہے پلامو جلے کے ڈالٹن گنج مخیالہ سے مہج پچیس کیلومیٹر کی دوری پر یہ قلعہ استحت ہے اگر اس قلعہ کے مرمتی کے لیے سرکار کوئی قدم نہیں اٹھاتی ہے تو ایک دن پلامو کے اس وراثت کا نام و نشان مٹ جائے گا